السلام علیکم آج اس موضوع پہ میں بات کروں گی وہ ہے فیمنی پلانے یعنی خاندانی منصوبہ بندی اب یہ کیا ہے خاندانی منصوبہ بندی یہ ہے کہ ایک بچے کی پیتائش سے لے کے دوسرے بچے کی پیتائش کے درمیان کا جو وقفہ ہے جو کہ دو سے تین سال ہونا چاہیے اسے خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں یہ کیوں ضروری ہے کیونکہ ماں اور بچے دونوں کا صحت مند رہنا بہت ضروری ہے اور اگلی پیتائش سے پہلے ماں کا صحت مند رہنا بہت ضروری ہے دونوں کے بہت فوائد ہیں ایک تو یہ ہے کہ ماں اگلی پیتائش کے بچے سے پہلے صحت مند رہتی ہے دوسرا یہ ہے جو پہلا بچہ ہے وہ دو سال تک ماں کا دودھ پی لیتا ہے جس سے اس کی ذہنی اور جسمانی نشو نما بہتر ہو سکتی ہے اور اس کو ماں کی طرف سے بھی پوری توجہ حاصل ہوتی ہے تو یہ تھا خاندانی منصوبہ بندی حکومت پاکستان نے ہر جگہ ہر علاقے میں فیملی پلاننگ سینٹرز کھولے ہوئے ہیں جہاں کا عملہ میاں بیوی کو مکمل آگھائی دیتا ہے ماں اور بچے کی صحت و صفائی کے متعلق پوری معلومات دیتا ہے اور ان کے سامنے طریقے کار بتائی جاتے ہیں تاکہ میاں بیوی جس طریقے کو اپنانا چاہیں آرام سے اپنا سکیں اور یہ ساری سہولیات مفت فرہام کی جاتی ہے دو طرح کے طریقے ہیں آرزی اور مستقر آرزی طریقے میں پہلا ہے کانڈم جو کہ مرد کے استعمال کے لیے ہوتا ہے اور میاں بیوی جب تک جائیں وقفے کے لیے اس کانڈم سے کنٹرول وقفے کو کر سکتے ہیں دوسرا ہے سی او سی کمبائنڈ اورل کانٹرسیپٹیف پیلز یعنی کہ گولیاں یہ خواتین کے لیے ہوتی ہیں جو کہ خاتون روزانہ ایک گولی مقررہ وقت پر بلا ناغہ استعمال کرتی ہے اور تب تک کر سکتی ہے جب تک وہ یہ وقفہ چاہتی ہے تیسرا ہے انجیکشن انجیکشن جو کہ پروجسٹرون ہے ماواری کے دوران تین ماہ کے لیے پتھے میں لگایا جاتا ہے اور جب تک یہ وقفہ چاہیے تب تک ہر تین ماہ کے بعد یہ انجیکشن لگتا ہے پانچوہ ہے کوپرٹی کوپرٹی ایک لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہے وہ خاتون جو لمبے عرصے کا وقفہ چاہتی ہیں مثلاً دس سال کا وقفہ تو بچے دانی میں اس کوپرٹی کو رکھ دیا جاتا ہے اور جب انہوں نے حمل کرنا ہے بچے کی خواہش شہر نہیں ہے تب یہ بچے دانی سے نکلوا لی جاتی ہے اسے چھلا بھی کہتے ہیں عام زبان میں اگلا ہے کیپسول یہ کیپسول بازو میں رکھا جاتا ہے دو کیپسول ہوتے ہیں جو کہ اکری سطح پر رکھتے ہیں یہ تین سے پانچ سال کا وقفہ دیتے ہیں اور جب یہ وقفہ ختم کرنا ہو تو یہ آرام سے بازو سے نکلوا لیے جاتے ہیں اب میں آتی ہوں مستقل طریقے کی طرف مستقل طریقے میں مرد اور عورت دونوں کا آپریشن ہوتا ہے عورت کے لیے نل بندی ہے مرد کے لیے نس بندی ہے نل بندی میں کیا ہوتا ہے عورت کا مینی آپریشن کر کے اس کی بچے دانی کی دونوں ٹیوبز کو بند کر دیا جاتا ہے اس آپریشن کے بعد بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اس میں ماں عورت کی صحت کو کوئی فرق نہیں پڑتا بچے دانی بھی محفوظ رہتی ہے اور ہر ماں باقیدہ ماواری بھی آتی رہتی ہے مرد کے لیے نس بندی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہوش نہیں کرنا پڑتا اس آپریشن میں اس ٹروٹم پہ ایک چھوٹا سا کٹ لگاتے ہیں وہ نالیاں جو سپم لے کے جاتی ہیں ان کو باندیا جاتا ہے اور کچھ دیر پندرہ سے تیس منٹ تک سینٹر پر رکھنے کے بعد گھر بھیج دیا جاتا ہے اس میں مرد کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو یہ تھی سارے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقے اگر آپ بھی کوئی وقفہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقے کار ہیں جس کو ضرور اپنائیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور میری اگلے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں موسیقی засف ش دیر رقھیں باب نا 1 موسیقی